ہمیں یہی دکھایا جاتا ہے کہ اچانک کہ مسٹر فو کو اب یہاں پہ اٹرنی لینکی کال آگئی تھی وہ اسے یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تمہاری وائف کا میسج ملے سو وینسٹے والی دن اب پورے ٹائم پہ سیول بیورو پہنچانا یہ بھی گیا دیتا ہے کہ اوکے نیکسٹر میں پھر وینسٹے کا ہی سین دکھایا جاتا ہے یہ جیسے کچھ ڈاکیومنٹس وغیرہ لینے کے لیے اپنے گھر پہنچتی ہے تو تب اس کے سٹیپ سیسٹر دیکھ کے اہران کہ تمہیں در کیا کر رہی ہوں اب اسے مجبور میں اسے بتانا ہی پڑ گیا تھا کہ ایکشن میں اپنے بڑے ہزبن سے نا ریورس لے رہی ہوں سو اس لیے مجھے کچھ چاہیے تھا تو وہ لینے کے لیے آگئی یہ سن کے وہ سرپرائز کے ابھی تک تو اس نے اس رچ پرسن کا فائدہ ہی نہیں اٹھایا اور یہاں پہ جلدی جلدی سے اسے ریورس بھی لے رہی ہے اسے جلدی تھی سو اس لیے پھر سومے کو گڑ بائی کہتی چلی جاتی ہے اس کا جاتے ہی اسے ایک شرارت سوچتی ہے فوراں سے اس کے بڑے ہزبن کو کال کرنے لگی تھی جو کیا اب اس سے بات ہے مسٹر فوئی ہوتے ہیں اب یہ پھر یہاں پہ کھڑی کب سے اپنے ہزبن کے آنے کا ویٹ کر رہی تھی تب ہی انٹری ہوتی ہے ایک میڈل ایسٹ پرسن کی پہلے تو یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہی میرے ہزبن ہے بہت وہ یہاں پہ اسے خود سے انٹریڈیوز کرواتے ہیں کہ میں اٹرنی لین ہوں اور مجھے ہی یہاں پہ تمہارے ہزبن نے بھیجا یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ چلو اب آفس میں چلتے ہیں کہ یہ نہ ہو کے پہلے بہت زیادہ دیری ہو جا اب جیسے یہاں پہ پہنچتی ہے تو یہ تو پھر اسے دیکھنے ہی رگ گیا تھا کہ ایکشلی میں یہ شکل سے کتنی معصوم لگتی ہے بٹھیا تو گولڈ ڈگر ہی سہی نا اور پھر تب ہی ہمیں فلیش پیک میں دکھایا جاتے ہیں مستر فو تو خود ہی اسے دیورس لینے کیلئے آفس آنے ہی بارے تھے تب ہی اچانک انہیں کال آگئی تھی سومے کی جو کہ اس کی وائف بن کے ہی نا یہاں پہ یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ دیکھو ہماری شادی کو ایک سال تو بیٹھی گیا تھا نا اور پھر بھی ہم میں تمہاری وائف رہی ہوں اور تم ایسا مجھے کیسے دیورس دے سکتے ہیں ویسے بھی اگر دینی ہے تو مجھے 300 ملین دینے پڑیں گے یہ سن کے اسے تو بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا کہ یہ کتنی زیادہ دولت کی بجاری ہے اور میں تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں اس لئے پھر اس نے خود کی بجائے یہاں پہ مسٹر لین کو ہی پھیج دیا تھا اب یہ اس سے پہلے کہ دیورس پیپر پر سائن کرتی اچانکہ اسے ہسپیٹل سے کالا جاتی ہے اس کی گرینڈما کی طبیعت بہت زیادہ خرابتی یا پھر اٹرینی لین کو یہی بتا کے جاتی ہے کہ مجھے ہسپیٹل جانا ہے میرے گرینڈما بیمار ہے وہ پیچھے سے یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ضرور اب دیورس نہ لینے کے پیچھے نا اس کا یہ کوئی بہانہ ہی ہوگا اور کچھ نہیں نیکسٹ سین میں ہمیں اسے ہسپیٹل میں ہی دکھایا جاتا ہے واقعی میں اس کی گرینڈما بہت زیادہ بیمار ہوتی ہے ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ انہیں اب جو بھی میڈیسن دینی ہے نا وہ ابڑاڈ سے منگوانی ہے اور کافی زیادہ مہنگی ہے اب جیسے ہی یہاں پہ اس کی قیمت سنتی ہے نا تو اس بیچاری کے ہوش ہی اٹھ جاتے ہیں کہ اتنے سارے پیسوں کا ارینج میں کیسے کر پاؤں گی پہلی تو سوچتی ہے کہ کیوں نہ ہمیں اپنے سٹیپ پیرنٹ سے پیسے مانگ لوں پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہر دفعہ وہ تو مجھے بلی کرتے رہتے ہیں انہوں نے مجھے کہاں سے پیسے دینے ہے مسٹر فو سے بھی نہیں مان سکتی ویسے بھی وہ میرے باس ہیں اور اتنے سارا میرا خیال رکھتے ہیں اب ایسے ہی میں اتنے سارے ان سے پیسے مانگ لوں گی تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے اس لئے پھر خیال آتا ہے کہ اچھا چلو کیوں نہ میں اپنے اسی بڑے ہزبنٹ سے پیسے مانگ لیتی ہوں ہو سکتے ہیں کہ وہ مجھے دے ہی دیں آخر کو میں ایک سال اس کی وائف جو رہی ہوں سٹر فو کو اب پھر اچانکی اٹرنیل ان کی کال آ جاتی ہے جو کیسے یہی بتا رہے تھے کہ ابھی تمہاری وائف کا مجھے میسجس ملے ہے اسے نا 3 ملین چاہیے اس کی گرینڈ مائیل ہے اور ان کے ایکسپینسز کو پورا کرنے مجھے دینے کو تیار نہیں ہوتا کہ دیکھو اب اسے ایک پیسے بھی نہیں ملنا چاہیے پہلے اس نے 300 ملین مانگیا اور اب 3 ملین مانگ رہی ہے کیسی عجیب لڑکی ہے نا وہ اب گھر میں ایسے ہی بھڑکا بیٹھا ہوا تھا کہ ایسے دیکھ کے نا میرز باتیں بنانے لگتی ہیں کہ ہم نے سنے کہ یہ اپنی وائف سے بہت جلتی ڈیوورس لے رہا ہے اور اسی کمی سے اتنا تنگ آیا بیٹھا اس کے بعد ہمارے چانسز تو بن سکتے ہیں انہیں یہ باتیں کرتے ہیں سنن کے یہاں پہ چنگشی کہتی ہے کہ دیکھو ایسے ہی اپنے باس پہ باتیں بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب جو بھی یہ ان کے پرسنل میٹرز ہیں اب آشانے کی اوپر سے انٹری ہو جاتی ہے گرانما کی اور سومے کی اب ظاہر سی بات ہے سومے نے گرانما کو یہی بتایا تھا کہ میں ہی آپ کی ڈاٹرین لاؤں جہاں پہ اب وہ تو اس پہ بھڑک جاتی ہے کہ دیکھو تم ہرگز بھی اسے ڈیوورس نہیں دوگے یہ سن کے یہ انہیں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جیسے آپ اسے سیدھی سمجھ رہی ہیں ایسا بلکل نہیں ہے برد گرانما تو بلکل نہیں ماننے والی تھی ایون کی وہ تو چنگشی کو ہی تھپڑ مار دیتی ہیں کہ جب سے یہ والی میٹر تمہاری لائف میں آئی ہے تب سے ہی تمہارا بیہیوئر کافی چینج ہو کے رہ گیا اس سے پہلے کہ دوسرا تھپڑ مارتی ہیں آگے سے ہی ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے کہ دیکھیں اسے کچھ بھی کہنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے وجہ سے میں تھوڑی نا یہ سب کچھ کر رہا ہوں گرانما نے اب جیسے تیسے کر کے اسے منائی لیا تھا کہ دیکھو ابھی فیلحال تو تم میری گرانڈورٹرین لاہ کو بلکل بھی دیورس نہیں دوگے اب یہ کیا ہی کہتا ہے فیلحال تو چپی کر جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر سے اسے ایڈرینیلین کی کال آ جاتی ہے کہ دیکھیں اب گرانما نے تو صاف منع کر دیا ہے کہ آپ اسے دیورس نہیں دیں گے تو کیا سوچا ہے پھر اسے 3 ملین دینے ہیں کی نہیں یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ایسے فری میں تو میں اسے نہیں دینے والا ہوں تو اگر وہ آج کے رات ایک بار میں آ کے سینک کرے گی تو اس کے بعد اسے وہ پیسے ملیں گے اب جیسے ہی یہ والا میسیج یہاں پہ چینشی کو ملتا ہے بٹھرٹ وہ بھی یہ دیکھ لیتے ہیں اب وہ سرپرائز کہ آخر تمہارے بڑے ہزبن کو کیا پڑی ہوئی ہے انہیں بھی پتہ تھا کہ اس کی شادی ہوئی ہوئی ہے اس کے ہزبن پہ غصہ ہی آ رہا تھا کہ آخر وہ خود کو سمجھتا کیا ہے ویسے بھی تم اس کو چھوڑو جا کے جلدی سے مسٹر فو سے ہی جا کے پیسے مانگ لو وہ اتنے اچھے تو ہے بٹھر یہ صاف بنا کر دیتی ہے کہ نہیں پہلے ہی وہ میرا اتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں کیر کرتے ہیں مجھے ان سے کیا ہی چاہیے نیکسٹ رو رات کو یہ بہت ہی بیوٹیفل سا ریڈیو کے بار پہنچی آئی ہوتی ہے اور یہاں پہ آگے سے کاؤنٹر پہ آکے مسٹر فو کا ہی پوچھنے لگی تھی ادھر کچھ لوگ اس کے باتیں سن رہے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ ان کیسے بلی کرنے لگ جاتے ہیں یہ بھی شاعر پریشان ہو جاتی ہے کہ اب میں ان سے کیسے نبٹوں گی تب ہی اوپر سے انٹری ہو جاتی ہے ہمارے ہیرو کی وہ اسے ان لوگوں سے بھی بچانے کی کوشش کرنے لگا تھا اور اب اس نے گلاسز نہیں پہنی ہوئی تھی اور نہ ہے اس کے فلس پہ کوئی سکار تھا وہ اسے پہچان تو تو نہیں ہے یہ بھی من میں سوچنے لگتی ہے کہ چلو اچھا ہی ہے اس لئے یہ مجھے پہچان نہیں پایا ہے ورنہ پھر کیا بنتا ہے میں اسے کیا ایکسپلین کرتی ابھی مجھے اپنی ایڈینٹی ان کے سامنے ریویل نہیں کرنی ہے ورنہ پھر میرے سٹیپ پیرنٹس نے مجھے نہیں چھونا اب تک گرنما ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک مجھے اپنی ایڈینٹی کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا خیر یہاں پہ یہ پھر اسے تھینکس کہتی ہے اپنی ہیلپ کرنے پہ وہ بھی رہ دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں مسٹر فو نے اس کی ہیلپ کی تھی سو جا کے اس کے لئے سنگ کرتی ہے بہت اچھے سے پرفارمنس دیتی ہے اس پاس سے وہ بھی خوش ہو گیا تھا ابھی تک اس کا ہزبن یہاں پہ پہنچا نہیں ہوتا سو اس لئے چلی جاتی ہے یہ بیٹھا بیٹھا ویٹ ہی کر رہا تھا کہ ابھی تک میری وائف یہاں پہ آئی کیوں نہیں ہے اس کا مطلب اسے جسٹ پیسوں کی پڑی ہوئی ہے اسے کیا پتا کہ اس کی وائف یہاں سے جات ہو چکی ہے اب جلدی سے یہاں پہ مسٹر لین کو کال کرتا ہے کہ میری وائف سے کہہ دو کہ اسے اب 3 ملین تو بالکل نہیں ملنے والے ہیں جیسے مسٹر فو کا میسج اسے ملتے ہیں یہ بیچاریاں اور زیادہ اپسٹ ہو جاتی ہیں یہاں پہ بٹلر وو بھی سب کچھ دیکھ چکے تھے وہ اسے ایک یہی ایڈوائس دیتے ہیں کہ دیکھو اب دو دن بعد مسٹر فو یہاں پہ ایک ڈینر پارٹی کا ارینج کر رہے ہیں اور ادھر بہت سارے ریچ پیپلز نے آنا ہے اگر تم نے وہاں پہ اپنی بیسٹ پرفارمنس دینا تو ہو سکتا ہے وہاں پہ تمہیں بہت سارے پیسے بھی انعام کے طور پر ملیں یہ سنکے یہ تو خوش رجاتی ہے اور بٹلر وو کو تھنکس بھی کہنے لگی تھی ہمیں پھر پارٹی کا ہی سین دکھایا جاتا ہے ادھر اتنے بڑے مینور کو دیکھ کے تو سب ہی سرپریز رجاتی ہیں کہ واو مسٹر فو کتنے زیادہ ریچ ہیں اور ان کی وائف کتنی لکی ہے نا اور باتوں ہی باتوں میں یہ تو یہاں پہ نا چنگشی سے یہی کہنے لگی تھی کہ دیکھو آج ہی تر اتنے سارے ریچ پیپلز نے آنا ہے اور ویسے بھی تم پرسنل میڈو نا مسٹر فو کی اس لئے وہاں پہ کسی ایک آدمی کو ضروری اپنے گرویدہ بنا لینا ہو سکتا ہے کہ اس طرح تمہارا چینس بن ہی جائے اور تم بھی ریچ ہو جاؤ گی یہاں پہ انہیں بتا دیتی ہے کہ دیکھو میں پیسے کی پیچھے بلکل نہیں بھاگتی ہوں ویسے بھی کہ اس اورڈ مین سے اتنا تنگ آ چکی تھی کہ اتنا امیر ہے مجھے ایک پینی تک نہیں دے سکا انہیں بھی بتا دیتی ہے کہ میں آلریڈ ہی شادی شدہ ہوں اور ساتھ ہی ساتھ انہیں پھر اپنے کچھ پوائنٹ آف ویو سے یہ بتانے کی بھی کوشش کر رہی تھی کہ اس دنیا میں سارا کچھ پیسہ ہی نہیں ہوتا یہاں پہ بندے کا کریکٹر اور ابیلیٹی کو دیکھ کے اس سے شادی کرنی چاہیے پیچھے سے ہی ساری باتیں مسٹر فو نے سن لی تھی اور وہ تو اس سے اور زیادہ امپریس ہو کے رہ جاتا ہے مسٹر فو کے ساتھ یہاں پہ وہی والا اس کا فرینڈ آئے ہوتا ہے جو کہ فلرٹی قسم کا بندہ ہے اس سے پھر سے کہنے لگا تھا کہ تم نے میری آفر کے باہر میں سوچا یا نہیں میری گرر فرینڈ کب بنو گی یہ کہہ دیتی ہے کہ بالکل بھی نہ بن ایسے بھی میرا ایک ہزمین ہے اور میں اسے چیٹنگ کرنے کے باہر میں سوچ بھی نہیں سکتی چینشی کو مسٹر فو کا خیال رکھتے دیکھ کے سو میں اپنی پھر یہاں پہ ساس کو شکایت لگا دیتی ہے کہ دیکھیں وہ اس کے کتنے کلوز جانے کی کوشش کر رہی ہے یہ دیکھ کے اب گرنما کو بھی زرہ اچھا نہیں لگتا اس لیے اس نے پھر اپنے ایک بندے کو بھیج کے یہاں پہ پہ چینشی کو اپنے پاس ہی بلا لیا تھا اور اسے کہتی ہے کہ میری طرف سے یہاں پہ بالز کیچ کرو اور اسی دوران اس بیچاری کو اتنی ساری بالز ہٹ کرتی ہے کہ اس کی حالت ہی خراب ہو جاتی ہے وہ اپنے گرنما کو کیا ہی کہتی اب بعد میں یہاں پہ اسے یہ بھی کہنے لگی تھی کہ دیکھو یہ تو ابھی میری طرف سے ایک وارننگ تھی ہماری فیملی میں انٹر ہونے کا سوچنا بھی مت ویسے بھی تمہیں ایک میرڈ ہو اگر آئندہ تم مسٹر فو کے آس پاس بھی نظر آئی نا تو اس جاب سے بھی جاؤ گی یہ سن کے یہ پریشان ہو جاتی ہے نیسٹ اب جیسے ہی یہ بیچاری اپنے وارنز کو لے کے چیک کرنے لگتی ہے نا تو تب ہی میرز آ جاتی ہے کہ کیا تم نے رات کو پارٹی میں نہیں جانا تو یہ منع کر دیتی ہے کہ کیسے جاؤں خیار وہ تو وہاں سے چلی گئی تھی اب تب ہی اوپر سے اسے دیکھنے کے لیے مسٹر فو کی انٹری ہو جاتی ہے وہ تو اسے اس حالت میں دیکھ کے کافی پریشان لگ رہا تھا اسے اٹھا کے جانے لگتا ہے کہ تمہارا چیک اپ کرنا ضروری ہے برٹ یہ منع کر دیتی ہے کہ نہیں اگر آپ مجھے ایسے لے کے گینا تو میرے ہسپنٹ بہت چیلیج فیل کریں گے ابھی ان سے یہ چھٹکارا ایسے ہی تو حاصل کر سکتی تھی آخر کو گرانما نے اسے پھر یہاں پر مسٹر فو کے کروز جانے سے منع جو کیا تھا اس لئے اب اور کیا ہی کہتی وہ بھی فوراں سے اسے نیچے اتار دیتے کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرسی برٹلر انکل کے ثروح اسے ساری بات کا پتہ چل چکا تھا کہ چنگشی کی یہ حالت کسی اور نہیں بلکہ گرانما نے کیا ہے اس پاس سے یہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے کہ آخر وہ ایسے چنگشی کے ساتھ کیسے کر سکتی ہیں سین میں ہمیں پھر چنگشی کو اپنی گرانما سے فون پر بات کرتے ہی دکھایا جاتا ہے اس کی گرانما کو اتنا تو پتہ تھا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آخر کس پرسن سے میں وہ اس کے ہزبنٹ کا ہی پوچھنے لگی تھی ابھی تک یہ بھی انہیں نہیں بتاتی کہ یہ نہ ہو کہ گرانما مجھے لے کے اتنی زیادہ پریشان ہو جائے اور ان کی طبیعت خراب ہو جائے اور انہیں کہتی ہیں کہ میں اپنی لائف میں بہت کوش ہوں گرانما اس لیے مجھے لے کے اب زیادہ پریشان ہو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان سے کال کر کے ہٹی ہی ہوتی ہے کہ اوپر سے اتنے میں انٹری ہو جاتی ہے سومے کی وہ آتے ہی اسے بلی کرنے لگتی ہے یہی کہنے لگی تھی کہ دیکھو میری ہزبنٹ سے دور رہا کرو مجھے پتہ ہے کہ تم اس کے بس کلوز جان کی کوشش کرتی رہتی ہو اور ہاں آج رات ایک ڈینر پارٹی ہے اس لیے میری جگہ پہ تم جا کے ہی پرفارم کرو گی نیکسٹ رہا میں اسے ریڈی ہوتے ہی دکھایا جاتا ہے یہاں پہ سومے تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ آج میری جگہ پہ وہ پرفارم کرے گی اور اس طرح میری ہزبنٹ کو لگے گا کہ جیسے میں نے اس کے لیے سنگ کیا اور وہ مجھ سے کتنا زیادہ خوش ہو چاہیں گے اتنا زیادہ خود پہ اتراب بھی رہی ہوتی ہے یہ سارا کچھ یہاں پہ وین وین بھی دیکھ رہی تھی اور وہ من میں سوچتی ہے کہ میرے علاوہ تو فو کی وائف کوئی اور بن ہی نہیں سکتا ہے اور اسے بھی میں خود نمٹ ہی لوں گی دوسری طرف چنگچی بھی ریڈی ہوتے ہوتے من میں یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ بس ایک دفعہ مجھے بہت سارے پیسے مل جائے اس کے بعد میں اپنی گرانڈما کو لے کے لا اس سیٹی کو ہی چھوڑ کے چلی جاؤں گی اب پھر زومے کی پرفارمنس دینے کے لیے سب ہی لوگ یہاں پہ پہنچ جائے ہوتے ہیں ایون کے اس کا فلیرٹی فرینڈ یہاں پہ سونگ بھی ہوتے ہیں باتوں ہی باتوں میں وہ اسے پوچھنے لگتے ہیں کہ آئی تمہاری میرے نظر نہیں آرہی ہے وہ آخر کدھر گئی یہ بھی حیران تھا کہ اچانک وہ گئی کہاں ہیں ابھی تک مجھے بھی نظر نہیں آرہی ہے اس لئے پھر فوراں سے بٹلر فو کو آرڈر دے دیتا ہے کہ ابھی کے ابھی یہاں پہ چنگشی کو بلاو ورنہ پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا وہ بھی فوراں سے اوکے کہہ کے وہاں سے چلا جاتا ہے وین وین تو ادھر ہی بیٹھی من میں بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ اب تو کبھی بھی سومے یہاں پہ پرفارمنس دینے کے لیے آئی گی نہیں تب ہی ہمیں پھر کچھ دیر پہلے کا سین دکھائے جاتا ہے ایکشلی میں اس نے نا سومے کو ایک روم میں بند کر دیا تھا کہ اس طرح اس کی بیستی ہو جائے گی اور میسٹر فو اس پہ پھڑک کے پھر اسے ڈیورس دے 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 گا اس طرح میرا کام آسان ہو جانا ہے بر جیسے ہی سارے لوگ یہاں پہ سومے کو دیکھتے ہیں مین کے جو ایکشلی میں یہاں پہ آئی بیٹھی تھی وہ سومے نہیں بلکہ چنگشی ہوتی ہے اس کی پرفارمنس کو دیکھ کے سارے سرپرائز رہ جاتے ہیں یہ بھی حیران کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کوئی اور لڑکی ہو فوراں سے آکے میسٹر فو کو بتا دیتی ہے کہ یہ جو ابھی بھی پرفارمنس دے رہی ہے وہ آپ کی وائف نہیں ہے بلکہ کوئی اور لڑکی ہے وہ بھی حیران تھا کہ کیا سچ میں اور پھر فوراں سے یہاں پہ اسے دیکھنے کے لیے جانے لگتا ہے اب جیسے ہی سٹیج پہ پہنچتا ہے تو وہاں پہ اب فوراں نے سومے کو دیکھ کے سومے کو پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ میسٹر فو اسے دیکھنے کے لیے آ رہا ہے یہ وینڈو سے چھانگ لگا کے فوراں سے باہر نکل آئی اور پھر اس نے اپنی بہن کو وہاں سے بھیج دیا اور اس طرح اب اس کے سامنے ہی موجود ہوتی ہے سومے کو یہاں پہ دیکھ کے میسٹر فو تو تھوڑا سر ڈسپوائنٹ ہوتے ہیں ایکشلی میں وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پہ اس وقت یہ موجود ہوتی چنگ شی بھی اپنی ڈریسنگ کر کے فوراں سے اسے دیکھنے کے لیے پہنچ آئی ہوتی ہے کہ آپ نے مجھے بلائے تھا بوس اب یہ یہاں پہ حیران کہ تم نے اتنا سارا میک اپ کیوں کیا ہوا ہے وہ حیران تو ہوتی ہے کہ کہیں بوس کو پتہ تو نہیں چل گیا وہ خیر آگے سے کوئی بہانہ بنا دیتی ہے اور یہ بھی کہنے لگی تھی کہ ویسے بھی لڑکیوں کو میک اپ کرنا چاہیے تو اس لئے میں نے بھی کر دیا وہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہو میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کے تھوڑی سی تعریف بھی کرنے لگتا ہے کہ آئی تم کافی بیوٹیفل بھی لگ رہی ہے نیکسٹ ہمیں پہ اسے کہیں جاتے ہوئی دکھایا جاتا ہے اب جیسے مسٹر فوکس پہ نظر پڑتی ہے وہ فوراں سے آگیا تھا چنگ شی سے یہی کہنے لگتا ہے کہ اگر تمہیں کہیں پہ جانے تو میں ڈراؤپ کر سکتا ہوں میں چھے منع کر دیتی ہے ابھی وہ یہی پہ کھڑا ہی ہوتا ہے کہ تب ہی اوپر سے مسٹر ہی اسے لینے کے لئے پہنچ آئی تھے مین کے ڈاکٹر ہی جیسے وہ اس کے ساتھ جانے لگتی ہے تو یہاں پہ مسٹر فو تو کافی زیادہ جنریز فل کرتے ہیں اور من میں یہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاہد یہ اس کا ہسپنڈ ہی ہوگا اور ویسے بھی میں چنگشی کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہوں اس کا تو ایک ہسپنڈ بھی ہے یہ پھر اٹرنی لین سے ملنے کے لئے سیول بیورو پہنچ آئی تھی فائنلی اسے وہ ڈاکیومنٹس ملی جاتے ہیں اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے ڈیورس دے دی گی پٹ ایکشلی میں یہ وہ والے ڈاکیومنٹس نہیں ہوتے وہ یہاں پہ کہتا ہے کہ مسٹر فو بعد میں آپ کو ڈیورس دے دیں گے ابھی کے لئے تو یہ کچھ اور ہی تھا وہ بھی کہہ دیتی ہے کہ چلو اس طرح مجھے اسے شٹکا رہا تو مل جائے گا اب اس کا پھر سے انوسینٹسا فیس دے کہ مسٹر لین جیسے مسٹر فو کے پاس پہنچتے ہیں تو اسے ہی بتانے لگے تھے کہ مجھے پتہ نہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کی وائف گول ڈگر نہیں ہے کہ اب کیا ہی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ یہ بھی شک کرنے لگا تھا کہ کہیں وہ سومے ہے یا کوئی اور ہے اب کیا ہی کہہ تھا اب تھوڑے دیر کے بعد جیسے اس سے پتہ چلتا ہے کہ چنگشی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ اسے دیکھنے کے لئے فوراں سے ہسپٹل پہنچ جائے تھا بر جیسے آگے سے ڈاکٹر ہی اور ان دونوں کو ساتھ میں بیٹھا دیکھتا ہے تو پھر فوراں سے واپس سے پیچھے جانے لگا تھا اور یہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو وہ دونوں ہسپنڈ اور وائف ہیں اور ان کو ساتھ میں دیکھ کے مجھے اچھا کیوں نہیں لگ رہا ہے اب پھر ہمیں فلیش بیک میں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ چنگشی کا ایکسیڈنٹ کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ سو میں ہی تھی ڈاکٹر ہی اسے لائک تو بہت زیادہ کرتے ہیں بٹ کیا ہی کہتے وہ بچارہ اسی بات کو لے کے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ اس کا ایک ہسپنڈ ہے پھر وہ اسے یہی کہنے لگا تھا کہ دیکھو میری بردنہ بہت جلد آنے والی ہے سو میں نے ایک پارٹی ارینج کرنے کا ڈیسائیڈ کیا کیا تم وہاں پہ میری پارٹنر بن کے آ سکتی ہو اس سے پہلے کہ وہ کوئی بھی جواب دیتی اچانکہ اسے پھر سے کال آ جاتی ہے اور وہ کال کسی اور کی نہیں بلکہ مسٹر فو کے فرینڈز کی ہوتی ہے یہی کہہ رہے تھے کہ پھر سے باہر میں مسٹر فو تو یہاں پہ ڈرنک ہو چکے ہیں سو اسے لینے کے لیے فوراں سے پہنچو یہ بھی پھر اپنے بانڈز وغیرہ کو بھول گئے انہیں لینے کے لیے وہاں پہ پہنچ چاہی ہوتی ہے یہاں پہ وہ تو کافی زیادہ ٹون لگ رہے تھے ادھر سونگ صاحب پھر سے کہتے ہیں کہ دیکھو کیا تم نے میری آفر کے بارے میں سوچا یا رہی یہ اسے کوئی بھی جواب نہیں دیتی یہ بڑی مشکل سے مسٹر فو کو سنبھالتی گھر پہنچ چاہی تھی یہاں پہ اسے بھی اندازہ تھا کہ اسے بھی تو چوٹر لگی ہوئی ہیں ایسے ہی خام خام میں میرا خیال رکھ رہی ہے اس لئے اسے کہہ دیتا ہے کہ تم دیکھو جا کے ریسٹ کر سکتی ہو میری زیادہ چنتہ مت کرو بٹ یہ یہاں سے نہیں جانے والی تھی ایونکہ سپیشل ان کے لیے سوپ بھی بنا کے لاتی ہے اور اسے خود اپنے ہاتھوں سے پھلانے لگی تھی اور اس کا یہ والا گیسٹر یہاں پہ مسٹر فو کو تو کافی زیادہ پسند آتا ہے چنگشی کا ایکسیڈنٹ کرنے کے بعد بھی وہ مری ہی نہیں تھی تو اس لئے اب پھر سو میں میڈم اسے کے نیپ کروالی تھی ہے یہی بتانے لگی تھی کہ دیکھو مجھے لگتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہی فو نے مجھے یہاں پہ ڈیورس دے دی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تم بھی اس کے لائف میں انٹر ہو یہ لو پیسے اور اس سیٹی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلی جاؤ بٹو اب کی بار اس کا کوئی بزرن برداشت نہیں کرنے والی ہوتی یہاں پہ اس کا ہاتھ بھی پکڑ کے مرور دیتی ہے کہ اب مجھے ذرا بلی کر کے دکھانا اس کا تو یہاں پہ حصے کے مارے برا حال ہو جاتا ہے نیکسٹ پھر سے ہمیں سومی میڈم کو فو کے پاس دکھایا جاتا ہے یہی کہہ رہی تھی کہ دیکھو آج رات نہ میں نے ایک پارٹی کا ارینج کیا ویسے بھی کیا تم وہاں پہ کسی کو یہ نہیں بتانا کہ دیکھو ہم دونوں میں ڈیورس ہو چکی ہے ورنہ میری پھر کیا عزت رہ جائے گی بس ایک آخری فیور مجھے یہ کر دو وہ بھی کہہ دیتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا اب یہاں پہ اس نے بھی کوئی نہ کوئی تو پلان کیا ہوا تھا وہ کیا وہ تو ہمیں بعد میں ہی پتا چلی گا